بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سیلف ایڈوکیٹ میاں صدی واسطہ اقار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ آج جس ٹوپک پر میں آپ کے ساتھ گوشت گزار کرنا چاہوں گا وہ ہے نکاح نامہ کا جو کولم نمبر ہے تیرہ چودہ پندرہ اور سولہ سولہ کو بھی ہم ساتھ میں ڈسکس کریں گے یہ بیسیکلی جو کولم نمبر ہے تیرہ سے لے کر سولہ تک یہ حق مہر کے مطلق ہے جیسے ہم ڈاور بھی کہتے ہیں حق مہر کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک موجل اور غیر موجل پرامٹ اور ڈیفرڈ جو موجل ہوتا ہے حق مہر وہ اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے اور جو غیر موجل حق مہر ہوتا ہے وہ اس کا ایک ٹائم فریم بنایا جاتا ہے کہ آپ نے اس وقت یہ پے کرنا یا وہ وائف کی وش ہوتی ہے وائف کی جب وہ وائف ڈیمانٹ کرے گی اس کی ڈیمانٹ پر آپ نے حق مہر جو ہے اس کو واپس کر دینا ہوتا ہے کوئی بھی شادی ہوتی ہے کوئی بھی نکاح ہوتا ہے اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ حق مہر کا تائین ہے یہ ایک اسلامی چیز ہے اور حق مہر کے تائین کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا پہلے حق مہر کا تائین ہوں گا اس کے بعد نکاح ہوگا جو نکاح نامہ کا کولم نمبر تیرہ ہے وہ ہے حق مہر کی رقم اس میں حق مہر کی رقم لکھی جاتی ہے تین ہزار ہے ٹوٹل حق مہر پانچ ہزار ہے ٹوٹل حق مہر دس ہزار ایک لاکھ پانچ لاکھ اگر یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اگر رپوں میں ہے تو یہ رپے لکھے جاتے ہیں اگر کوئی زیور بغیرہ بطور حق مہر وہ لکھا جاتا ہے اس میں اگر کوئی حق مہر میں کوئی پروپٹی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی اس میں ذکر آ سکتا ہے עہ حق محر کی رقم جو رقم ہے نا اس پروپٹی کی رقم اس کے بعد آ جاتا ہے کولم نمبر چودہ ہے مہر کی رقم معجل ہے کتنی غیر معجل یعنی کہ یہ معجل ہے کتنا عدا کیا گیا اور کتنی غیر معجل ہے فرض کریں پانچ ہزار پیہ حق مہر ہو گیا اور معجل اس میں دو ہزار معجل ہو گیا کہ موقع پر عدا کر دیا گیا اور جو تین ہزار ہے وہ غیر معجل کر دیا گیا کہ وہ ابھی عدا نہیں ہوا اور وہ جب وایف ڈیمانڈ کرے گی وہ اس وقت ادا کر دیا جائے گا یا اس کا جو ہسمنڈ ہے وہ طلاق دے گا تو اس وقت اس کو پی کر دیا جائے گا اگر شوہر جو ہے وہ حاکمہر نہ ادا کرے تو جو بیوی ہے اس کے خلاف فیملی کورٹ میں حاکمہر کی واپسی کے لیے دعوی دائر کر سکتی ہے اور حاکمہر جو ہسمنڈ ہے اس کو پی کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے کولم نمبر ہے پندرہ آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا اگر کیا گیا تو کس قدر یعنی کہ جو حاکمہر کا تائین کیا گیا تھا اس کولم نمبر پندرہ میں اس کا کچھ حصہ کچھ حصہ اگر نکاح کے وقت اگر شادی کے وقت شادی کے موقع پر اگر ادا کیا گیا ہے تو وہ لکھ رہا ہے کہ بھئی اتنا ادا ہوا ہے یعنی کہ پچیس پرسنٹ ادا ہوا ہے فیپٹی پرسنٹ ادا ہوا ہے جتنا بھی ادا ہوا ہے اگر کچھ ادا ہوا ہے تو یہ تقریباً چودہ اور پندرہ جو حاکمہر ہے یہ ایک دوسری کے متبادل ہی کولم ہے دونوں میں تقریباً ایک چیز ہی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک بہت اچھا مین چیز ہے کولم نمبر سولہ اب یہ چیز سمجھنے والی ہے کولم نمبر سولہ کو جو ہم پڑھتے ہیں کہ آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصہ کے عوض میں کوئی جائداد دی گئی ہے اگر دی گئی ہے تو اس جائداد کی سراحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین تے پائی ہو یعنی کہ کولم نمبر سولہ میں یا تو پورا حاکمہر ٹھیک ہے جو حاکمہر ہے اس کا ذکر آتا ہے اگر کسی نے حاکمہر پورے حاکمہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں اپنی کوئی جائداد لکھوا دی ہو فرض کریں ایک بندہ اگر حاکمہر لکھواتا ہے اسی لاکھ روپیہ اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں اسی لاکھ آپ کیش نہیں ادا کر سکتا میرا ایک مکان ہے جو اسی لاکھ کا ہے یا فرض کریں چالیس لاکھ میں ادا کر دیتا ہوں اور چالیس لاکھ کا میرا مکان ہے تو جو باقی چالیس لاکھ والا مکان ہے اس مکان کا اس جائداد کا ذکر جو حاکمہر کی عوض ہے حاکمہر کے متبادل ہوگا یا حاکمہر کے کسی حصے کے عوض ہوگا کسی حصے کے متبادل ہوگا اس کا جو ذکر ہے وہ کولم نمبر سولہ میں کیا جاتا ہے اور جس پروپٹی کا لیکن اگر یہ آپ کہلیں کہ اگر کولم نمبر سولہ میں جائداد بھی لکھی ہوئی ہے اور کولم نمبر تیرہ میں رقم بھی لکھی ہوئی ہے تو آپ کو رقم بھی مل جائے اور جائداد بھی مل جائے نہیں یہ ایمپوسیبل ہے آپ کو رقم ملے گی اگر رقم نہیں حضبان آپ کو پے کر سکتا اگر وہ رقم ادا نہیں کر سکتا تو پھر اس کے عوض اس کے متبادل آپ کو جو ہے وہ پروپٹی جو ملے گی وہ کولم نمبر سولہ میں جس پروپٹی کا ذکر ہوگا ٹھیک ہے کولم نمبر تیرہ سے لے کر سولہ تک اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں لکھی جا سکتی کسی بھی قسم کی شرط نہیں لکھی جا سکتی نانو نفکہ کے حوالے سے شرط نہیں لکھی جا سکتی مہانہ خرچے کے حوالے سے شرط نہیں لکھی جا سکتی کوئی بھی انٹری کولم نمبر تیرہ میں ہو چودہ کے متعلق کیس ہو پندرہ کے متعلق کیس ہو سولہ کے متعلق کیس ہو وہ فیملی کورٹ کی جس ٹکشن اور فیملی کورٹ میں آپ دائر کر کے اس کیس کو پرسو کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو چندے کیس لاؤس بھی بتا دیتا ہوں جو آپ کے لئے بہت بینیفٹ ہوں گے دو ہزار دس ایس سی ای ایم آر نو سو تیس دو ہزار آٹھ ایم آر ڈی انیس سو تیہتر انٹریز نکاح نامہ یعنی کہ نکاح نامہ میں جہاں بھی انٹری ہو تو فیملی کورٹ کی جس ٹکشن ہے دو ہزار پانچ ایم آر ڈی تین سو چھتر اور اس کے بعد کولم نمبر سولہ کے مطالق بہت اچھی جاجمنٹ ہے دو ہزار گیارہ ایم آر ڈی ایک سو چھتر پیج ٹھیک ہے جو محمدن لوہ ہے اس میں بھی جو حاکمہر کا ذکر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارا مسلم فیملی لاؤز آرڈیننس انیس سو ایک سٹھ ہے اس کے سیکشن نمبر دس میں بھی حاکمہر کا ذکر کیا ہوا ہے محمدن لوہ کا جو سیکشن تین سو چھ ہے تین سو دو ہے تین سو پانچ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دو سو چھانوے دو سو پچانوے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو سو چھانوے ہے دو سو نینانوے دو سو اٹھانوے دو سو استانوے ہے تین سو ایک ہے دو سو ترانوے ہے دو سو بانوے ایک آنوے تین سو چھتیس ہے دو سو نوے ہے دو سو اٹھاسی ہے دو سو استاسی دو سو انانوے ہے دو سو چھانسی ہے اور دو سو پچاسی ہے دو سو پچاسی محمدن لوہ میں جو حاکمہر اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اب تھوڑا ساتھیں ہیں کہ گفت ڈیورنگ میٹریمونیل جو اگر حاکمہر ہاف ڈاور میریج اگر یعنی کہ جو میریج ہے وہ کنشی میٹ ہو چکی ہے میہ بی بی کے درمیان وہ اسدواجی تعلق قائم ہو گیا تو پھر پورا حاکمہری پی کرنا ہوتا ہے اگر نہیں تو اگر کسی لڑکی یعنی کہ وہ لیدہ ہونا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر ہاف حاکمہر اس کو واپس کرنا ہوگا جو حاکمہر میں پروپٹی دی جاتی ہے وہ بھی فیملی کورٹ کی جو سٹیکشن ہے دو سر نو سی آل جے چار سو چونسٹھ پیج ہے ٹھیک ہے اور دوسری شادی اگر کوئی خامد کرتا ہے دوسری شادی کرتا ہے ٹھیک ہے پہلے بیوی کی اجازت کے بغیر تو اپنی جو بیوی ہے پیشلی بیوی اس کو فل حاکمہر واپس کرنے کا پباند ہوگا دوہزار بارہ ایم ایل ڈی پاندرہ سو چھتر دوہزار نو سی آل سی تین سو چھتر دوہزار سی آل سی تیرہ سو چراسی پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جنابے والا داور سنیک اس کے علاوہ جو حاکمہر میں پروپٹی کا سیکر ہے تو وہ بھی پی ایل ڈی دوزار سولہ سپریم کورٹ چھے سو تیرہ دوزار بارہ سی آل سی ایک سو پانچ پیجز پار یہ ہو سکتے ہیں خلا کی صورت میں جو لڑگی ہے اس کو بعض صورتیں آل ہے لیکن اس کو حاکمہر واپس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے معاملات ہیں امید ہے آپ کو ان کولمز کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھ آگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ